اعوذ باللہم شیطمان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزی طلبہ و طالبات ڈیا سٹوڈنس اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تقریباً ایک ہفتے کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے آج کا یہ ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں آج کے اس ویڈیو یادہ وارے ویڈیو میں ہم دیئے گئے مسلس کے مشابہ مسلس کیس طرح بنایا جاتا ہے اس کو سیکھتے ہیں تیر ماس کا ایک اہم سوال ہوتا ہے تو مثال یا سوال کچھ اس طرح ہوگا مسلس اے بی سی بناو جس میں اے بی برابر چار سم بی سی برابر پانچ سم اور سی اے برابر چھے سم ہو مسلس اے بی سی کے مشابہ ایک اور مسلس بناو جس کے زلے مسلس اے بی سی کے نظیری یا متناظر زلوں کے دو بتا تیر ہو ہوں تو اس طرح کا ایک سوال آتا ہے تو یہاں ہمیں سب سے پہلے یہ بھی چار بی سی پانچ اور سی اے چھے سنٹی میٹر لے کر بھی ترتیب مسلس اے بی سی بنانا ہے پھر سکیل فیکٹر کی مدد سے اس مسلس کے مشابہ ایک اور مسلس بنانا ہوتا ہے سو ڈیر سٹوڈلٹس iz ڈیوڈے سٹوپک کا لیٹس لرن how to construct similar triangle to a given triangle the example here is draw triangle a b c given a b is equal to four centimeter b c is equal to five centimeter and c a is equal to six centimeter draw another triangle whose sides are two upon three to the corresponding sides of triangle a b c so this is the question before us to let us solve this question i a is misal coo 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 co مجرمینٹ 5 سنتیمیٹر and name it as بی سی now with the help of کمپاس taking 4 سنتیمیٹر distance اشونی بی ای سینٹر برائن آرک تو کمپاس پر پرکار پر پٹی کی مدد سے چار سم کا فاصلہ لیتے ہوئے نکتہ بی کو مرکز مانتے ہوئے ایک کاؤنس کھیچیں گے اس کے بعد سی اے is 6 سنتیمیٹر تو 6 سم کا فاصلہ لے کر پرکار پر پٹی کی مدد سے چھ سم کا فاصلہ لے کر نکتہ سی پر رکھتے ہوئے کھینچے گئے کاؤنس کو کتا کریں گے تو taking the length of 6 سنتیمیٹر assuming سی اے سینٹر let us cut the previously drawn آرک by means of another آرک to get a point and that point will be point A وہ نکتہ نکتہ A ہوگا اب scale کو use کرتے ہوئے point A to B and point A to C A سے B اور A سے C کو جوڑ کر مسلس A, B, C triangle A, B, C کو ہم complete کر لیتے ہیں یا مکمل کر لیتے ہیں اب اس مسلس کے مشابہ ایک اور مسلس ہم کو کھیچنا ہے now we are going to construct a similar triangle to this triangle A, B, C and for that you have to draw a ray from B and you call that ray as B, X making an acute angle with B, C to the opposite side of vertex A تو یہاں B, C کے ساتھ زاوے ہادہ بنانے والی ایک شوہ B, X کھیچیں گے جو راس A کے مقابل سمت میں ہو اس کے بعد کمپاس پر پرکار پر کچھ مناسیب فاصلہ لیتے ہوئے ان دونوں میں جو بڑا نمبر ہے اتنے مرتبہ اس شوہ کو کٹا کریں گے تو دو اور تین میں امانگ ٹو اور ٹری the greater number is ٹری تو with the help of کمپاس taking a suitable distance between the two arms of کمپاس assuming B.A. سنٹر you cut this ray BX three times to get the three different points B1 B2 and B3 تو اس طرح مناسیب فاصلہ لیتے ہوئے B پہ رکھ کر تین مرتبہ اس کو قطع کریں گے اور حاصل ہونے والے نکات کو B1 B2 اور B3 نام دیں گے اس کے بعد جو denominator جو ہے نا اس denominator کیا ہے 3 ہے تو B3 کو آپ C سے join کریں گے جو نسب نما والا جو عدد ہوتا ہے اس عدد کو آپ B3 کو C سے جوڑیں گے یہ ذہن میں آپ کو رکھنے والا جو ہے ایک اہم بڑا ہی اہم نکتا ہے this is very important point to be remembered to 2 upon 3 among 2 upon 3 3 is the denominator is the greater one to B3 you are going to join B3 to C okay now along with B3 C you will be going to draw a line parallel to B3 C from B2 okay آپ آپ B3 C کے متوازی ایک خط کھیچیں گے جو B2 سے نکل کر B3 کو join ایک نکتے پر کرتا ہو اور یہ کام اس کا جو عمل ہے آپ کو معلوم ہے اس کا procedure آپ کو معلوم ہے کچھ distance لینا ہے B3 کو center assume کر کے ایک arc draw کرنا ہے like this okay پھر B2 پہ رکھ کر ایک arc draw کریں گے اور ایٹ اب یہ دونوں line segments کا in between distance لیں گے ان دونوں کا درمیانی فاصلہ لے کر اس نکتے پر رکھتے ہوئے یہاں اس کو کتا کریں گے ایک point ملے گا we will be getting one point draw a line passing through that point joining B2 and extend it up to BC so that it should meet BC at a point and call that point as C dash اب اس نکتے کو نکتہ B کو اس نکتے کو جھوڑتا ہوا یہ خط آپ کھینچیں گے BC تک اور جس نکتے پر BC کے جس نکتے پر وہ خط یا خط ی خط نہیں رہا ہے جڑ رہا ہے اس نکتے کو آپ کیا نام دیں گے C ڈیش نام دیں گے اب جو کام یہاں کیے ہو نا وہ ہی کام C A کے متوازی ایک خط C A آپ کو کھیچ نا ہے تو we are going to draw a parallel line from C to a line segment AC اور side AC اور side CA اور وہی کام آپ کرنا ہے distance کچھ لے کر C پر رکھیں گے اور ایک arc draw کریں گے پھر اسی طرح C پر رکھیں گے ایک arc draw کریں گے ایک کونس draw کریں گے پھر اس کے بعد ان دونوں کا درمیانی فاصلا لے کر یہ دونوں کا distance in between distance لے کر اس پر رکھتے ہوئے you are going to cut this arc to get one point and that point you will be drawing a line passing through that point which meets C dash and A B side A B at one point and call that point as A dash تو یہ kausen کھینچتے ہوئے ایک نکتہ حسل کرتے ہوئے اس نکتے کو C dash کو جوڑتا ہوا ایک خط کھینچیں گے اور اس بڑھائیں گے تاکہ یہ بھی پر وہ ایک نکتہ A dash دے سکے اب یہ A dash B اور C dash یہ جو اندر والا مسلس بل رہا ہے یہ مسلس مسلس A B C کے مشابہ مسلس کہلاتا ہے and this triangle A B A dash B C dash itself will be similar triangle to the given original triangle A B C now here you can write therefore triangle A dash B C dash will be similar to triangle A B C اس طرح آخر میں آپ لکھ دو گے تو تین مکمل marks آپ اس کو یہاں اس سوال پر جو تین مکمل marks ہوں گے وہ آپ حاصل کر سکتے ہو آئیے مثال number 2 کو دیکھتے ہیں 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 14 14 15 20 15 تو یہ ہمارے سامنے یہ مثال ہے آئیے اس مثال کو یا اس سوال کو حل کرتے ہیں تو پانچ سم چھ سم اور سات سم تو ان تیم میں سے کسی بھی ایک لمبائی کا آپ قائدہ کھین سکتے ہو تو لیٹ اس دروہ لائن سیگمنٹ میجرنگ سے سکس سنٹی میٹر آپ چھ سم کا بھی بنا سکتے ہو فائیو کا بھی بنا سکتے ہو even you can draw a line segment of length 7 سنٹی میٹر also either of the three تو یہاں 6 سنٹی میٹر کا دروہ کریں گے اس کو نام دیں گے B اور C ٹھیک ہے اس کے بعد کمپاس پر فائیو سنٹی میٹر کا distance لے کر پانچ سم کا فاسلا لے کر B پر رکھ کر ایک آرک دروہ کریں گے بڑا سا draw an arc taking 5 سنٹی میٹر لیندھ on the کمپاس with the help of scale اس کے بعد 7 سنٹی میٹر کا distance لے کر 7 سنٹی میٹر کا distance لے کر C پر رکھ کر اس کو کٹ کرو all right to get one point and you name that point as point A اس کو آپ A نام دے دو all right now to complete triangle ABC join A to B and that of A to C A سے B اور A سے C کو جڑتے ہوئے مسلس ABC کو مکمل کر لو جو کہ پانچ سم چھ سم اور سات سم لمبائی رکھنے والے زلوں سے بنایا گیا مسلس ہوتا ہے اب آپ اس طرح B پر رکھ کر ایک ray you are going to draw a ray making an acute angle with BC تو BC کے ساتھ زالے ہادہ بنانے والی ایک شو آپ کھینچو گے اور اس کو آپ Bx نام دو گے ٹھیک ہے اس کے بات it's all mechanical work mechanicی کام ہے پھر ان دونوں میں جو بڑا ہے وہ ساتھ ہے the greater among the two is seven تو munasib distance لے کر okay suitable distance لے کر point B تے رکھ کر go on cutting this ray seven times نہیں اب مجھ کو چھوٹا لینا پڑے گا ذرا کم کیے دیتا ہوں میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں this is one this is two یہ three ہے یہ four ہے this is five this is six and this is seven you call these points as B1 B2 اس کو B3 بولو اس کو B4 B5 B6 and B7 ٹھیک ہے اب یہاں جو point آپ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں denominator والا number کیا ہے وہ دیکھو denominator والا number 5 ہے تو B5 سے you are going to join C B5 to C you will be joining these two points this is very important point to be remembered all right اس کے baad اب آپ کو B5 C کے parallel ek line B7 C dash draw کر na hai and that C dash will be coming out of this point C outside of the point C so for that you will have to extend this line il is h in between distance take the distance of these two points اس کے بعد یہ پوائنٹ کو سنٹر ایشن کر کے اس کو کٹ کرو to get one point then اس پوائنٹ سے بی سیون کو جوائن کرتا ہوا ایک لائنڈ رو کرو اور اس پوائنٹ کو you call this point as سی ڈیش اب سی ڈیش سے سی اے کے پارلل سی اے کے متوازی ایک آپ کو خط کھیجنا ہے اور یہاں بھی آپ کو سائیڈ بی اے کو کیا کرنا پڑے گا ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا ایکسٹینڈ سائیڈ بی اے then again same procedure point c پہ put up کر کے you are going to draw one arc c ڈیش پہ put up کر کے again ایک arc جو کرو ان دونوں کا in between distance لے لو اکی پھر یہاں put up کر کے اس کو کٹ کرو ایک پوائنٹ ملے گا join that point and c ڈیش اور draw a line passing through that point from c ڈیش and let the line segment meet extended line ba at a point and call that point as a ڈیش تو اس مکتے کو a ڈیش آپ نام دے دو تو a ڈیش b c ڈیش یہ جو بڑا triangle جو مل رہا ہے بڑا مسلس یہ triangle a b c یا مسلس a b c کا مشابہ یا similar triangle کہلاتا ہے اور یہاں آپ اس کو لکھ کے چھوڑو triangle a ڈیش b c ڈیش is similar triangle a b c so dear students عزی طلبہ و طلبہ یہ جو ہے مثال number 2 کا حل ہے یہ بڑا important سوال ہے 3 ماس کے لئے یا تینا آپ کے پرچے میں ایک question یا ایک سوال رہے گا آئیے ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں let us solve one more example مثال number 3 ہے مسللس a b c بناو جس میں b c برابر چھے سم a b برابر پانچ سم اور zاویا b برابر سات درجے ہو ایک اور مسللس بناو جس کے zilے مسللس a b c ke zilوں ka تین بٹے چار ہو so the third example is draw triangle a b c given b c is equal to 6 centimeter a b is equal to 5 centimeter and angle b is equal to 60 degrees then construct one more triangle whose sides are 3 upon 4 of the corresponding sides of triangle a b c or with compass you are going to construct 60 degrees angle at point b to yato chandhi ki madd se yato compass ki madd se par lenth length a b the given length of a b is 5 centimeter 5 centimeter a b ki lombai d gahi hai to with the help of scale on compass you take 5 centimeters distance 5 sum ka f car par le te hu mokta b par rakh k is go cut karo you will be getting one point us point ko a p yato do ghe or party ki madd se scale k madd se y or c ko join karo ghe to yato triangle yato 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 pahala musallus amara bun kar tiyar hua ab ame is ke mashaba yato musallus banana hai to kama ho hi hai yato par e kazawa yato acute angle banane wali x shaw yato ray yato draw karna hai or yato 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 x yato yato compass par 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 kare par throda sa fasilah le na hai yato dono me is kasar me bada joh hai woh 4 hai na among the two numerator and denominator 4 is the greater number to yato munasib suitable distance lekar point b pe rakh kar 4 times aap is ko cut karo ghe 1 2 3 and this is 4 aur inko aap naam do ghe b1 b2 b3 and this is b4 yaha tuk honne ke baad duba raha dhi ghe kasar ko dhekho ye ye fraction joh dhiya gaya na us ko dhekho us me denominator kya dhekho either it is a greater greater than numerator or smaller yah nasab luma shumar kunindha se ayah bada hai ya chhota hai us ko pahel is ka tajzzi aap krein ye bada hai in the sense aap b4 ko c se jod o ghe thika yes us ke baad aap dousra number joh hai woh ya shumar kunindha kailo ya dousra abad kailo ya numerator kailo woh 3 hai to b3 se b4 c ke parallel mutwaziy ya khut khingchan ka kam ya amal aap karo ghe to kam wohi hai sirf repetition hai or kuch nai hai ya b4 pere karek 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 let us take the distance between these two arms ٹھیک ہے یہاں put up کر کے اس کو cut کرو to get one point then draw a line joining that point to C dash and extend it up to B A to meet at a point and call that point as point A dash C dash اس نکتے کو جڑتا ہوا ایک خط کی چھو B A تک اس کو دراز کرو اور ایک نکتے ملے گا ایک نکتہ ملے گا اس نکتے کو آپ کیا نام دو A dash نام دو تو A dash B C dash یہ اندر بننے والا جو مسلس ہے یہ مسلس A B C کے مشابہ یا سیمیلر ٹرینگل ہوتا ہے تو دیر فور ٹرینگل A dash B C dash is سیمیلر ٹرینگل A B C this is the solution تو اس طرح عزی طلبہ و طلبات اس طرح عزی طلبہ و طلبات تمہارے کتاب کی جو مشک میں ایک اور دو تین مثالیں ہیں ان مثالوں کی آپ practice کرو اور ضروری نہیں ہے کہ انہی مثالوں کو آپ حل کریں اپنی طرف سے بھی آپ مثالیں بنا کر اس کی practice کر سکتے ہو so dear students sol the remaining examples from your exercise given in your textbook not only that you can frame the examples of your own and you can solve them you can construct the similar triangle to the given triangle by using scale factor میں امید کرتا ہوں کہ ان مثالوں کو آپ کرو گے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے درسی کتاب میں جو مثالیں ہیں ان کی بھی پریکٹس کرو گے اور اپنے طرف سے کچھ مثالیں بنا کر ان کی بھی پریکٹس کرو گے شکریہ